گورک ناؤ تھنا چھٹر کے جنپریہ ویہار کالونی میں منگلوار کی رات میں ماں اور بیٹی نے دوا کھا کر آتمہتیا کر لیا جس کے سممند میں ایس پی سٹی کرشکمار وشنوئی نے بتایا کہ جنپریہ ویہار کالونی میں ماں اور بیٹی نے دوا کھا کر آتمہتیا کر لیا جس کی سوشنا پر پولیس زوارہ دونوں کو میٹکل کالیج بی آر ڈی میں بھرتی کروائے گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے ماں اور بیٹی کو مرت گھوشت کر دیا جب گھر کی چھانبین کی گئی تو ایک سوسائیڈ نوٹ پر آمد ہوا جس میں انہوں نے گھٹنا کے لیے سویم کو ذمہ دار ٹھہرائے شوکو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے انہوں نے کہا کرج کا معاملہ پرکاس میں آیا ہے اس کی بھی جاج کی جا رہی ہے اور اپنے مکان کو کس دن پہلے انہتر لاکھ روپے میں بیچا تھا جنبت گھرکپور کے جن پریہویار کولونی تھانا گھرکنات میں کل رات کو ایک سوچنا ملی ساڑھے گیارہ وزے کے آس پاس کی ایک ماں اور بیٹے دونوں نے سلفاز کھا کر آتمتیا کر لی ہے یہ سوچنا ملنے پر ان کے پریجن ایوام پولیس دوارہ اس کو میڈیکل کولیج بیارڈی پہنچایا گیا ہے بیارڈی پہنچنے پر ڈاکٹروں کو اس کو مرد گھوزت کر دیا گیا ہے ان کے گھر کی جب چھان مین کی گئی تب پتہ چلا کی انہوں نے اس طرح کی گھٹنا سویم کے ساتھ کاریت کی ہے وہاں پہ ایک سوسائیڈ نوٹ بھی ملا ہے جس میں انہوں نے آتمتیا کے لیے سویم کو جمعیدار ٹھہرائے آئے اور باقی ان کا پوشماتم کر آکے آگے کی ویدھک کاروائی سنشت کی جا رہی ہے اس پہلو کی بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ آس پاس میں کوئی کمیٹی یا پھر کسی مہیلاؤں سے یا پھر مہیلاؤں کی کمیٹی یا پھر کسی بوائن بینک یا کسی انڈیزول سے اگر انہوں نے کوئی لون لیا ہے تو اس کا بھی تحریر ملنے پر آگے کی ویدھک کاروائی سنشت کی جائے گی یہ ایک لیکن یہ ہے کہ اس مہیلاؤں سروز دوارہ اپنا جو مکان جس میں وہ رہ رہے ہیں اس کو انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے سامنے ہی رہ رہے ہیں کسی ویکتی کو اناسی 69 لیک روپیز میں بیچا تھا اور بیچنے کے بعد وہ سارا پیسہ جو بڑے بھائی کو دے دیا تھا لیکن ابھی تک اس پرکار کا کوئی تتھے سامنے نہیں آیا جس میں انہوں نے اپنے بیٹے یا پھر اپنے پریبار کی کسی بھی سدشیہ کے خلاب آئی ساتھ مہتیا کا قارن بتاتے ہوئے بتایا گیا ہے تینکیو